موسیقی اسلام علیکم ٹوال بہت سے لوگ ان کی بنائی گئی الیکٹرونکس استعمال کرتے ہوں گے لیکن کوئی انہیں جانتا نہیں ہوگا کہ یہ کون ہیں اور کون سے الیکٹرونکس کی میں بات کر رہا ہوں دوستو بڑا خواب دیکھنے والے خاموش محنت کے قائل ہوتے ہیں وہ نہ وسائل کے محتاج ہوتے ہیں نہ وہ ادھر ادھر سے آنے والی آوازوں پر کان دھرتے ہیں ایک جذبہ جنوم ہوتا ہے جو انہیں سوے مندل روان دوان رکھتا ہے آج میں آپ کو ایک ایسی ہی شخصیت کا تارک کروانے جا رہا ہوں جو لئیسہ لیل انسانا اللہ ما سا آن یعنی انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے اور یہ شخصیت ہے میاں محمد فازل جو کہ پاکستان میں لیکٹرونکس کے بہت بڑے برینڈ اورینٹ کے آنر ہے میاں محمد فازل کا نکنم باؤ فازل تھا باؤ فازل صرف چھے جماعتے پاس تھے باؤ فازل کی سٹرگلنگ لائف کا آغاز اپنے والد صاحب کے ٹی سٹال سے ہوا جو کہ لاہور ریلویس ٹیشن میں تھا باؤ فازل ٹی سٹال پر سرونگ کا کام کرتے اور برطند ہوتے ان کا اپنے والد صاحب کے اس ٹی سٹال میں کوئی انٹرسٹ نہ تھا وہ آگے بڑھنا چاہتے تھے دوستو سچی محنت کی لگن ہو تو انسان اپنی منزل سے پیچھے نہیں ہٹتا باؤ فازل نے ایک نیا رستہ چن لیا اور اس کا آغاز انہوں نے کچھ رقم اپنے والد صاحب سے ادھار لے کر ایک سیکنڈ ہینڈ کیمرہ خریدا اور لاہور کے دو موریا پل کے پاس ایک فٹ پات سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا باؤ فازل لوگوں کی تصویر کھینچتے اور ڈیویلپ کر کر انہیں دیتے یہ ان کی محنت کا آغاز تھا جو راستہ انہوں نے بنایا اپنی ترقی کے لیے پانچے سال کی اندھک محنت سے انہوں نے کچھ رقم جمع کی اور ایک دکان اور ایک فوٹو کافی مشین خرید گی اور پھر وہ محنت شروع کی جو رنگ لانے والی تھی انیس سو ستر میں باؤ فازل کے دو بیٹے بھی ان کے کاروبار میں شامل ہو گئے اور پھر اپنے کاروبار کو بڑھا کر کیمرہ فلم اور پرنٹیڈ پیپر کا کام ہول سیل شروع کر دیا اس سے انہیں اچھا منافع ہونے لگا انیس سو سی میں انہوں نے کلر لیپ بنائی اور فلم اور پرنٹیڈ پیپر کا کنٹریکٹ مرسو بیشی سے کیا اور فلم اور پرنٹیڈ پیپر کی امپورٹ مرسو بیشی سے شروع کر دی مرسو بیشی کے ساتھ کام نے انہیں بہت فائدہ دیا اور انہیں بہت اچھا منافع آنے لگا کچھ ہی دیر بعد باؤ فازل نے نسبت روڈ کے قریب ایک دکان خریدی اور پھر کچھ عرصے میں اس کے ساتھ فالی دکان بھی خرید تھی 1998 میں ڈیجیٹل کیمرہ کی وجہ سے پرنٹڈ پیپر اور فلم کا کام بہت کم ہو گیا انہی دنوں میں باؤ فازل کا چھوٹا بیٹا لندن سے پڑھائی مکمل کر کے آ چکا تھا اس کے بزنس پیشن کو ساتھ لے کر باؤ فازل نے الیکٹرونکس کا کام شروع کیا مرسو بیشی نے اپنے ڈیلر ہونے کی وجہ سے باؤ فازل کو الیکٹرونکس کی ڈسٹیبیوشن دی ان کی پہلی پروڈیکٹ مرسو بیشی ایسی تھا 2004 تک مناسب مناسبے کے ساتھ انہوں نے ایسی سیل کیے 2005 یہ وہ سال تھا جب باؤ فازل کو ان کی محنتوں کا پھل ملا اور انہوں نے اورینڈ کی بنیاد رکھی باؤ فازل نے 2005 میں چون کے قریب ایک 32 کنال جگہ خریدی اور وہاں مینوفیکچرنگ پلانٹ لگایا 2007 میں اورینڈ گروپ نے مزید الیکٹرونکس بنانا شروع کی جس میں وارٹر ڈیسپینسر ایسی فریج اور اوون شانل تھے آج ہم ان کی بنائی کا الیکٹرونکس گھروں میں استعمال کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں اورینڈ کی کوئی پروڈکٹ استعمال میں ہے تو وہ دیکھ کر آپ کو اس کے پیچھے کی محنت ضرور یاد آئے گا یہ وہ ہیں جو ہم میں سے ہیں موسیقی